گراف خورس سے دیکھو اور پلیز یہ میسج جتنا آگے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کام کرے گا پاکستان اس وقت 457 رات سے تو 700 پہ آگئے یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے 457 پہ تھا اور اگر ہم نے اس وقت لاکڈاؤن نہ کیا تو ہماری سیچویشن ایران کی طرح کی ہوگی ایران کے اندر ایک ہفتے میں ایک ہفتہ پہلے تقریباً سو میں بات تھی اور ہفتہ بعد جو ہے یہ ہزاروں میں بات گئی تھی اب ہم اسی جگہ پہ کھڑیں جہاں ایران وہاں سو کی ڈگری پہ کھڑا تھا ہم سات آٹھ سو ہیں اگر اس ہفتے ہم نے لاکڈاؤن نہ کیا تو اگلے ہفتے ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹ پیشنٹس کا سنتالیس ہزار تین سو چالیس ہے آپ خود دیکھو صرف ایک ہفتے میں سنتالیس ہزار تین سو چالیس کیسز پہ اگر ہم چلے گئے تو پھر ہمیں واپس آنا ناممکن ہو جائے گا خدارہ اپنے گھروں میں لاک ہو جائیں خدارہ خدارہ اس گراف کو ہمیں نیچے لے کے جانا ہے اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ دسٹنس کر لیں سوشلی ایک دوسرے سے کٹ جائیں بالکل اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے سے چھے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں اپنے جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے خدارہ خدارہ اپنے گھروں میں ہر مل کی دھونی دیں پانی کا استعمال زیادہ کریں باہر سے آنے جانے والے رشتہ داروں کو اس وقت نہ کر دیں اس وقت اس گراف سے ہمیں ہر صورت میں بچنا ہے ایک ہفتے کے بعد ہم سب ہاتھ مل رہے ہوں گے اگر یہ ہو گیا تو اور اگر یہ میسج آپ آگے نہیں پہنچا سکتے دوسروں کو کنوے نہیں کر سکتے تو اس کے جواب دے بھی میرے حساب سے میری ذات یہ کہتی ہے کہ میرے سے جتنا لوگوں کو پتا چل سکے وہ میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں پلیز آپ اپنے حصے کا کام کیجئے بار بار جو جو لوگ ہمارے گروپ میں ہیں جن کو کوئی لوگ فالو کرتے ہیں آپ لوگ کے کوئی واتس ایپ گروپ سے ہیں خدارہ اس میں کہیں کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی سکھ ضرورت ہے کہ ہم اس گراف کو یہیں کسی طرح روکیں